چھوڑیے مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے بنایا ہے اکلوتا اکیلہ اس کے بارے میں اجباع ہے کہ یہ آیات جو ہیں ولید بن مغیرہ کے لیے نابل بڑی جائداد انتھی اس کی دونوں شہروں میں قریہ ترین عظیم جو ایک مکہ اور ایک ٹائف ٹوین سٹیز تھی اور اس کی جائداد اس کے باغات پیسے بہت اللہ نے وولاد بہت بھی تھی خود ہی اکلوتا تھا اپنے ماں باپ کا وحیرہ بنایا میں اسے اکیلہ تھا وجالتو لہو مالم ممدودہ اور اسے میں نے بہت سا مال دے دیا شہروں کے اندر جائداد ہے بکری ہوئی وہ بنینہ شہودہ اور بیٹے میں نے دیئے اسے جو اس کے نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں یہ بھی کسی شخص کی کمنگری اور مرفہ الحالی کی علامت ہے کہ بیٹے اس کے نگاہوں کے سامنے وہ ایکسپورٹ نہ ہو گئے ہوں امریکہ اور یورپ معلوم ہوا کہ وہ تو گئے ہوئے ہیں بیٹے ان کو دیکھنے کو بھی آنکھیں ترستیاں ہیں سمجھے آپ وہ تو پھر معلوم ہوا کہ کوئی بڑی ہی پتری حالت ہے شہود ہے بیٹے سامنے موجود ہیں ومہتو لہو تمہیدہ میں نے اس کے لئے خوب بستر بچھا دیا تھا خوب تمہید کی تھی سمہ یکمہ و نزید پھر وہی چاہتا ہے کہ میں اور بھی دوں سے وعیتا کہ زہین بھی بہت تھا یہ شخص اور یہ محسوس کرتا تھا کہ جو محمد کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ساری میری جائدادیں میرے دشتیں میری دوستیاں میری چودرہ احٹ تو یہ بھی وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ کمپرومائز کے لئے آپ پر دور لاتا تھا کہ محمد اس طرح نہ کرو کچھ نہ کچھ اپنی بات منوالو کچھ لوگوں کی بانو یہ جو رسٹ پڑ رہی ہے پوریش جو ہیں آپس میں تقسیم ہو جائیں گے تو پھر ہماری حیثیت کیا لیے بہت مدمر انسان تھا ایسا نہیں تھا کہ یہ اس کی ساری ذہانت اور فتحانت جو ہے جس کو آپ ورلی وائز کہتے ہیں وہ بہت ذہین تھا اس دنیا کے حوالے سے اور وہ نہیں شاست تھا تو اس کا معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ یہ کہیں گفتمو ہو رہی تھی بیٹھ کر چوپال میں کہ کیا کہیں ہم ہم میں سے کوئی کہتا یہ جادوگر ہے کوئی کہتا یہ شاعر ہے باہر سے لوگ آتے ہیں وہ جب سنتے ہیں مختلف قول تو وہ بنشان ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود پریشان ہے جب یہ مختلف الخیال ہیں تو چلو میں خود جا کے اس شخص سے مل کر دیکھوں وہ کیا ہے تو اس سے بہتر ہی ہے کہ ہم ایک کا کریں شک بات کہیں تو اب یہ کیا کہیں جس پر مسئلہ پیدا ہو گئے تو اب یہ کہ یہ گیا تھا حضور کے پاس بات کرنے اور وہاں انہیں کچھ اندیشہ ہوا کہ یہ تو کچھ اثر ہو گیا معلومت تک بدل گیا یہ واپس آیا ہے پوچھا کہ کیا خیال ہے کیا ہم اسے کہیں کہ شاعر ہے کہ نہیں میں شاعروں سے مجھ سے خوب واقف ہوں محمد کلام پیش کر رہے ہیں وہ شیر نہیں شاید نہیں کچھ اور چیز اچھا ہم کاہن کہنے ہیں انہیں کہ نہیں نہیں میری کاہنوں سے تعلقاتیں دوستی آئیں میں جانتا ہوں کاہنوں کا کردار کیسا ہوتا ہے کاہن کا قول کیسا ہوتا ہے وہ زومانیین بات کرتے ہیں ادھر بھی لگ جائے ادھر بھی لگ جائے یہ کرتا ہے دوٹوں تو پھر کیا کہیں ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ تو گیا اس پر تو جادو چل گیا محمد کا اس نے جب تیور دیکھے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جادو ہے جو منقول ہے پیچھے سے چلا رہا ہے اب یہ جو اس کی گفتگو میں جو اس کی رد و قدع ہوئی ہوگی زمیر میں ملامت کی کچھ اپنے زمیر کو دبایا کچھ اپنی مسلحتوں کو سامنے رکھ کر جو بات اس کا ایک لکشہ کھیچا گیا ہے یہاں پساحت و بلاغت کی انتہا ہے سعود وقہ سعودہ میں اسے چرہائی چڑھواؤں گا وہ عذاب جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں وہ عذاب جو جس کی سختی و شدت بڑھتی چلی جائے اِنَّنُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ اس نے غور کیا اندازہ کیا کہ حق کو ماننے کا کیا نتیہ نکلتا ہے نہ ماننے کا کیا نتیہ نکلتا ہے وہ بیلنس بنا رہا ہے اپنے ذہن میں اِنَّنُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَكَي فَقَدَّرَ حلاق ہو جائے کیسا غلط اس نے اندازہ ٹھہرایا سُمَّ قُتِلَكَي فَقَدَّرَ پھر حلاق ہو جائے کیسا غلط اندازہ ٹھہرایا سُمَّ نَظر پھر اس نے درہ دیکھا جیسے کہ کہ رہا غور و فکر لوگ دیکھیں غور و فکر کر رہا ہے سُمَّ عَبَسَ وَبَسَر پھر درہ وہ اپنا مو بسورہ اور ماتھے کے اوپر بھی کچھ مبل لے آیا سُمَّ عَدْبَرَ وَسْتَقْبَر اور پھر درہ اس نے تکبر کے ساتھ اپنی پیسے کو مڑا فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا صِحْرٌ يُحْسَر اس نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے یہ جادو ہے جو چلا آرہا ہے محمد کا کلام جو ہے جادو جادو اثر تو ہے اِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ بَشَر لیکن ہے بہرحال یہ انسانی کلام یہ جو محمد کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ نہیں سو اس لئے یہ ہے سقر اب اس پر جو اللہ کا غضب بڑھک رہا ہے ان قریب میں اس کو ڈالوں گا آج میں وَبَا عَدْرَاتَ مَا سَقْر اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سقر کیا ہے لا تُمْقِ وَلَا تَذَر نہ بانٹی رہنے جائے گی نہ چھوڑے گا موت نہیں آئے گا لَوَحَتُ لِلْبَشَر انسان کی کھال کو جھلس کا دے گا علیہا تِسْعَةَ عَاشَر اور اس پر انیس ہیں داروگا سرہنگ انیس یہاں تک تو یہ یوں سمجھ یہ کہ اسی آہنگ میں بات چلی آ رہی ہے وہی چھوٹی چھوٹی آیتیں وہی انداز وہی فلو آگے بڑی طویل آیت آگئی ہے یہ بلکل سورہ مزمل کی طرح ہے وہاں جو طویل پھر آیت آئی ہے جس پر کہ ایک پورا رکو مستمیل ہے وہ بعد میں نازل ہوئی ہے یہ آیت بھی بعد میں نازل ہوئی ہے لوگوں نے کہا ہوگا یہ انیس کیا کچھ تماشا بتا لیا لوگوں نے اچھا بھئی انیس ہی ہے فرشتے سے رہاں تو کوئی ڈرکی بات نہیں ہے کسی نے کہا دس ہو تو میں نہیں بٹھ لوں گا باقی کا تم بندو بس کر لے انیس ہی ہے نا تو ایسی کونسی بڑی تعداد ہے تو یہ جو استہداء کا موضوع بنایا اس پر یہ آیت اتری وَمَا جَعَلْنَا عَسْحَابَ النَّارِ اِلَّا بَنَائِكَ اور یہ جہنم کے جو تاروگاں ہیں ہم نے وہ فرشتوں کو بنایا ہے کوئی انسان نہیں ہے کہ تم یہ ایک ایک آدمی دس دس کو سبال لے وَمَا جَعَلْنَا عَدَّتَهُمْ اتْنَا فِقْنَةً لِلَّذِينَكَ یہ تعداد جو ہم نے تمہیں بتا دی ہے ان کی وہ صرف اس لیے کہ کافروں کے لیے ایک جہنچ ہو جائے پرکھ ہو جائے لِيَسْتَيقِنَا لَذِينَ اُوتُ الْكِتَابِ تاکہ اُوتُ الْكِتَاب جنہیں کتاب جی گئی تھی انہیں یقین آجا تو یہ نواعہ چلمزی ہے چلمزی کے شریف میں نواعہ موجود ہے کہ یہ در حقیقت انیس قادر طوراق میں موجود تھا لہٰذا اہلِ کتاب کے لیے تو گویا کہ ان کے لیے ایک یقین کرنے کی مریاد بڑھ گئی لیکن اہلِ ایمان کے دو ایمان میں اضافہ ہوگا جو بھی اللہ کی طرف سے وحی پڑھ کر سنائیں گے محمد الرسول اللہ ان کا ایمان کامل ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا وَلَا يَرْتَابَ اللَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ اور تاکہ نہ شک میں پڑھیں نہ تو وہ اہلِ کتاب جن کو پہلی کتاب دی گئی تھی اور نہ مسلمان وَلَيْ يَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ اور تاکہ کہیں وہ لوگ ان کے دلوں میں روب ہیں جو ہم کو ماننا نہیں چاہتے وَالْكَافِرُونَ اور کافر جو تائے کر چکے ہیں کہ حملے کسی صورت ماننا ہی نہیں مَا دَا عَرَادَ اللَّهُ بِحَاذَا مسئلہ یہ کہ اللہ نے انیس قعدات کر کے کیا کیا مراد ہے اس سے قَذَالِكَ يُدْلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَا اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وَيَهْدِ مَنْ يَشَا اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ اور تیرے رب کی جو لشکر ہیں انہیں تو کوئی جانتا ہی نہیں سوائے اس کے وَمَا هِيَا إِلَّا فِكْرَ عَلِ الْبَشَرَ اور یہ جو آیاتِ قرآنیاں ہیں یہ مونس آیا ہے تو آیات کے اوپر اس کو لے جائیے یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے